حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب یہ بڑے خوبصورت انسان تھے اس لئے ان کو چودوی رات کا شان کہتے تھے جسے خوبصورت تھے ویسے ان کے صفات بھی تھے شراب نہیں پیتے تھے اس زمانے میں شراب بہت عام تھی شراب نہیں پیتے تھے لوگوں پہ ظلم نہیں کرتے تھے اور بڑے سخی تھے فیاض تھے لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے لوگ کہتے تھے کہ یہ انسانوں کو ہی نہیں بلکہ جانوروں کو بھی کھلاتے بلکہ پرندوں کے بھی یہ کھلانے والے تو بڑے زبردست صفات تھے اور اللہ رب العزت نے ان سے بہت سارے اچھے کام لیے جیسے زمزم کا کون جو تھا وہ قبیل جرہم نے بند کر دیا تھا اس کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں اور جرہم خبیلے میں لڑائی ہوئی تھی ایک زمانے میں تو خبیلے جرہم پہلے مکہ کے اندر حکومت کرتے تھے تو یہ جب ان کا ظلم زیادہ ہوا تو بنو اسماعیل نے ان سے مقابلہ کیا اور ان کو وہاں سے بھگا دیا تو جرہم والے جب جانے لگے تو جانے سے پہلے انہوں نے زمزم کا کون بند کر دیا ایسے بند کر دیا کہ نام و نشانی نہیں تھا بڑے زمانے کے بعد عبد المطالب ایک مرتبہ حتیم میں سوے ہوئے تھے تو ان کو خواب میں کسی نے بتایا کہ اس جگہ کھو دو یہاں پر یہاں پر پانی ہے تو وہ خاموش ہو گئے صبح میں لوگوں سے خواب کا ذکر کیا لیکن کسی نے جو ہے یعنی ان کے خواب کو کوئی اہمیت نہیں دی تو خاموش ہو گئے دوسرے دن پھر وہ خواب پڑا تیسرے دن خواب پڑا چہتے دن وہی خواب پڑا تو انہوں نے کہا کہ نہیں اس خواب میں خیر ہے سارے مجمع کو جمع کیا اور کہا کہ خیر کی چیز اللہ پاک دینے والے ہیں یہاں سے پانی ملنے والا ہے اس زمانے کے اندر عربستان کے اندر پانی بڑی نعمت تھی لوگ کہنے لگے کہ بھئی آپ کا خواب رکھو آپ کے پاس ہم آپ کا ساتھ نہیں رہیں گے تو عبد المطالب کو اس وقت ایک ہی لڑکا تھا حدھارس انہوں نے اپنے لڑکے کو لیا اور کہا کہ میں کھودوں گا تم مٹی نکال کے باہر پھیکنا تو وہ انہوں نے کھودنا شروع کیا جس جگہ ان کو خواب میں دکھائی گئی تھی وہ جگہ انہوں نے کھودنا شروع کی کھودتے کھودتے ایک دن ہوا دو دن ہوا تیسرا دن یعنی تین دن تین رات مسلسل کھودتے رہتے تھے اور حدھارس اس کو مٹی نکال کے باہر پھیکتے رہتے تھے تین دن کے بعد وہاں سے پانی نکلنا شروع ہوا تو جیسے پانی نکلا عبد المطالب کی زبان پر تھا کہ یہ وہ مبارک پانی ہے جو اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے دیا تھا وہ برکت آج پھر عربوں کو ملی ہے اس کے بعد عبد المطالب نے وہاں حوز بنائے لوگ آ کر وہاں پر پانی پیتے تھے لیکن بعض لوگ حاسدین بھی ہوتے ہیں جب آدمی کوئی اچھا کام کرتا ہے تو حسد کرنے والے بھی رہتے ہیں وہاں پر تو لوگوں نے حسد شروع کیا اور روزانہ رات میں آکے وہ حوزوں کو خراب کر دیتے تھے اس میں گندگی کر دیتے تھے عبد المطالب نے روزانہ صبح آتے اور ان حوزوں کو صاف کرتے تھے ایک مرتبہ انہوں نے انہی حوزوں کے پاس کھڑے ہو کر اللہ سے دعا کی کہ اللہ یہ پانی تو پینے والوں کے لئے ہے یہ پانی خراب کرنے والوں کے لئے نہیں ہے اے اللہ آپ پینے والوں کو تو اس پانی میں شفا دے دیں اور خراب کرنے والوں کو اس پانی سے بیماری دے دیں بڑی حجیب دعا تھی اللہ نے خبول کر لی دعاو کیونکہ زمزم کا پانی اللہ کو بھی پسند ہے اس کے بعد جو بھی اس کو خراب کرنے کی نیت کرتا تو اس کے جسم میں بیماری پیدا ہو جاتی تو آپ سوچیں آپ علیہ السلام کے دادا ان کی دعاوں میں یہ حصر ہے کوئی بھی آدمی نیک بنتا ہے نا تو اوپر سے جب نیک ہوتے ہیں تو نیک بنتا ہے آدمی اس لئے ہم اگر نیک رہیں گے ہماری اولاد نیک بنے گی ہم اچھے رہیں گے ہماری اولاد اچھی بنے گی تو عبد المطالب جن کی برکت سے یہ ایک بہت بڑی نعمت اللہ نے امت کو دوبارہ دی ہے زمزم کی دوسری چیز عبد المطالب کی حاب علیہ السلام اس دنیا میں آنے سے پچاس پچپن دن پہلے واقعے اصحاب فیل پیش آیا ہے یمن کا بادشاہ تھا اب رہا اس نے دیکھا کہ سارے لوگ جا کے حرم کا تواف کر کے آتے ہیں تو اس نے کہا کہ میں یمن میں ہی سنعہ اس زمانے میں دارو سلطنت تھا کیپیٹل مقام تھا یمن کا تو اس کیپیٹل میں میں ایک زبردست یعنی گرجہ گھر بناوں گا ایک یعنی عبادت کی جگہ بناوں گا یہاں پر آ کر لوگ تواف کریں تو اس نے زبردست گھر بنایا اور وہ سمجھنے لگا کہ لوگ آئیں گے یہاں پر تواف کریں گے اور اب سارے یہاں پر آئیں گے لیکن کوئی نہیں آیا خبیل کنانہ کا ایک آدمی گیا وہاں پر اور اس میں رات میں جو ہے وہاں پر یعنی غلازت کر کے آ گیا اس کو بڑا غصہ ہے اس نے کہا کہ اب اس گھر کو اگر خبول کرانا ہے لوگوں میں مشہور کرانا ہے تو عرب میں جو مکہ ہے اس کو ڈھا دیں گے نموز بللہ اس نے ارادہ کیا اور ہاتھیوں کا لشکر لے کر یمن سے نکلا اور حرم کے خریب آیا حرم کے لوگوں کے جو اونٹ باہر چر رہے تھے ان کو ضبط کر لیا اس میں عبد المطلیب کے دو سو اونٹ تھے اب عبد المطلیب کو اور سارے مکہ کے لوگوں کو پتا چلا کہ اب رہا کا لشکر آیا ہے اور ان کی نیت ہے یہ قابط اللہ کو ڈھانے کی تو عبد المطلیب نے سارے لوگوں کو جمع کیا اور کہا گھبرانے کی کوئی بات نہیں ٹنشن لینے کی کوئی بات نہیں یہ گھر اللہ کا ہے اللہ اس کی حفاظت کرے گا ہماری ذمہ داری ہیں ہم یہاں سے چھوڑ کر ہم تھوڑی دیر پہاڑیوں پر چلے جائیں گے دیکھیں گے اللہ اس کی حفاظت کیسے کرتا ہے سارے لوگ مطمئن ہو گئے عبد المطلیب چونکہ عبد المطلیب جو تھے وہ حرم کے متولی بھی تھے اس وقت سارے چیزوں کے ذمہ دار تھے سارے لوگوں کو کہا کہ تم سامان لے کر تھوڑا پہاڑوں پہ شرے جاؤ میں ابراہ سے بات کر کے آتا ہوں یہ ابراہ کے پاس گئے ابراہ نے جب عبد المطلیب کو دیکھا تو جو رعب اس کے اوپر پڑا اپنے تخت سے نیچے اترا نیچے بیٹھا عبد المطلیب کے سام میں اور پھر بات چیت کی عبد المطلیب نے کہا کہ میں تمہارے پاس آیا ہوں میرے دوستوں اور جو تم نے لیے ہیں وہ مجھے واپس کر دوں تو وہ تاجب کرنے لگا کہنے لگا کہ میں تو تمہارے رب کا گھر توڑنے آیا ہوں تم اس کی بات نہیں کرتے عبد المطلیب نے اس وقت زبردست جملہ کہا کہا کہ میں انا رب العبل میں اونٹوں کا مالک ہو میں اونٹوں کا سوال کروں گا ولی البیتی رب اور اس گھر کا مالک کوئی اور ہے وہ اس کی حفاظت کرے گا اس لئے ہر مسجد اللہ کا گھر ہے اس کی حفاظت اللہ کی ذمہ داری ہے تو عبد المطلیب اونٹ لے کر واپس چلے گئے اور سارے لوگوں کو پہاڑیوں پہ بھیج دیا چند لوگوں کے لے کر حرم میں داخل ہوئے اور حرم کی دیواروں کو پکڑ کر انہوں نے بڑی زبردست دعا کی وہ دعا کتابوں میں لکھی ہوئے انہوں نے کہا کہ اللہ یہ آپ کا گھر ہے اس کی آپ حفاظت فرمائیے جو لوگ اس کو ڈھانے کے لئے آئے ہیں یہ بے وخوف ہے ان کو اخل نہیں ہے یہ کس کے گھر کو اڑھانے کے لئے آئے ہیں ان کو آپ کی خدرت کا طاقت کا آپ کی قوت کا معلوم نہیں ہے اس لئے یہ ایسے غلطی کر رہے ہیں اللہ آپ اس کی حفاظت فرمائیے اور ہماری مدد فرمائیے بڑی زبردست انہوں نے دعا کی دوسرا دن ہوا ابراہا لشکر لے کر نکلا اللہ رب العزت نے ایک لشکر اپنا بھیجا اللہ رب العزت نے ابابیل پریندوں کو بھیجا جن کی چونچ میں ایک پتھر تھا ان کے پیروں میں ایک پتھر تھا ایک پتھر وہ آدمی پہ ڈالتے تھے آدمی مر جاتا تھا ایک پتھر وہ ہاتھی پہ ڈالتے تھے ہاتھی کے سر میں وہ پتھر جاتا چھوٹا سا اور وہ ہاتھی بھوسا بن کے نیچے گر جاتا تھا یعنی آپ ابابیل کو آپ جو ہے گوگل پر سرچ کر کے دیکھیں چھوٹا سا پریندہ ہے اس کی چونٹ میں چھوٹا سا پتھر اس کے پیروں میں چھوٹا سا پتھر لیکن سارا لشکر ختم کر دیا اللہ ابراہا کا اتنا برا حشر ہوا کہ اللہ رب العزت نے اس کے جسم پر چھے چک کے دانے ڈال دیے اور اس کا جسم سڑنے لگا اور خون اور پیپ نکلنے لگا وہ یمن کی طرف بھاگا تو اس کا ایک ایک ازو ٹوٹ کے نیچے گرتا تھا جسم کا ایک ایک پاتھ جو ہوتا نا انگلی ٹوٹ کے یہاں گر گئی آگے گئے اور ایک انگلی ٹوٹ کے نیچے گر گئی آگے گئے ہاتھ نیچے گر گیا یمن پہنچنے تک صرف جو ہے اتنا حصہ اس کا بچ گیا تھا سارے لوگ یمن کے جمع ہوئے کہ بھے ہمارا بادشاہ کیا ہو گیا تو اس کا سینہ پھٹا دل باہر نکل کے پھڑ گیا اور لوگوں کے سامنے عبرت تھی کہ یہ حشر ہوتا ہے جو اللہ کے گھر پر ہاتھ ڈالے تو عبد المطلب کے زمانے کے اندر اللہ رب العزت نے عبد المطلب کے ہاتھ پر یہ خیر لکھا تھا تو آپ کے دادا جد عمجد عبد المطلب کی بڑی جو ہے یعنی اچھی تاریخ ہے اور ان کے بڑی اچھے خدمات ہے اللہ رب العزت علیہ السلام کی خاندان سے ہمیں محبت پیدا فرمائے اللہ رب العزت علیہ السلام کی خاندان سے ہمیں محبت پیدا فرمائے اللہ رب العزت علیہ السلام کی خاندان سے ہمیں محبت پیدا فرمائے اللہ رب العزت علیہ السلام کی خاندان سے ہمیں محبت پیدا فرمائے